اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیٹو ماں یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں محسین رضا صدیقی 313 الحمدللہ ابھی ہم مکہ شفتے نکل چکے ہیں ابھی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے وادی بنی سعد وادی حلیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اور ابھی ہم تائف کیلئے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پہنچ کے آپ لوگ کو اس جگہ کی زیارت بھی کرائیں گے جو ہے وہ گوگل میں بغیرہ بھی کام نہیں کرتے تو انشاءاللہ ہم آپ کو رسطے کی نشاندی کرتے ہوئے جائیں گے اور بتاتے ہوئے جائیں گے کہ کوئی آنا چاہے تو وہ آسانی سے پہنچ جائے اور اگر پوسیبل ہوا وہاں جانے کی بات تو انشاءاللہ میں وہاں سے لوکیشن بھی میں ڈالنے کی کوشش کروں گے انشاءاللہ سجل بنے رہے ہمارے ساتھ چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں تائف کی الحمدللہ ابھی ہم جو تائف کے لئے نکل چکے ہیں اور یہ سامنے جو پہاڑی دیکھ رہی ہے انشاءاللہ بھی یہ پہاڑی پہ ہم پوری پہاڑی پہ ہمارے چڑھیں گے اور پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد انشاءاللہ سکے آگے ہم کو پہاڑی بنے ساتھ کے لئے نکلیں گے یہ پوری پہاڑی جو دیکھتی سامنے آپ کو پوری چڑھائی ہے آپ کو دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا یہاں پر جو ہے وہ سامنے آپ دیکھیں گے وہ کیبل رو بھی ہے جو کابل باس یا کابل ٹھیکٹو بھی بنت ہوں گے موسیقی 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 ہمیں الہدہ میں پہنچ چکے ہیں الہدہ کے پہنڈی چڑھ گیا اب ہم الہدہ والے روڈ پہ ہیں اب انشاءاللہ ہم تائف ہوتے ہوئے وادی بنی ساتھ کے لئے نکلیں گے تو جو مین مین پوائنٹ رہے گی اجازت کرنی ہے انشاءاللہ لینڈ مارک ہوگا رہا ہے ہم اس کی نشاندی ہی کریں گے اور آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ ضرور آگاہ کریں گے تاکہ اگر فیچر میں آپ آنا چاہے اللہ پاکہ آپ کو یہ توفیق دیں کہ آپ کو بارت جگہ کی زیارت کریں اور انشاءاللہ آپ کو جو الباحہ کی طرف بڑے ہیں تو تائف سے الباحہ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے اس پاس چلیں گے تو یہاں سے آپ کو ایک بورٹ دیکھے گا المناصر الشہتہ تو ہم کو جوہاں شہتہ میں جانا ہے یہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہزار میٹر کے باس سے ہمیں رائٹ لینا ہے الشہتہ کے لئے اور یہ الشہتہ ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ وادی بنی ساہد وادی بنی ساہد وادی اللہ تعالیٰ کا گھر وگرہ اور مقبر وگرہ وگرہ مطلب وہاں پر ہیں انشاءاللہ وہاں پہنچ گے آپ کو اس کی بھی زیارت کراتے ہیں یہ مسجد روڈ سے دیکھے گی اور اس مسجد سے ہم جب رائٹ ٹن لے لیں گے تو یہ روڈ ہے یہ سیدھا جو ہے وہ وادی بنی ساہد کی طرف جاتا ہے اگر ہم گوگل میں وادی بنی ساہد ڈالیں گے تو وہ ہمیں وادی کی طرف لے کے جائے گا لیکن دراصل ہمیں آنا ہے آر شہتا کی طرف تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارہ کلو تیرہ کلومیٹر دکھا رہا ہے تیرہ کلومیٹر آر شہتا اور سولہ کلومیٹر ہے المناصر تو انشاءاللہ ابھی ہم آر شہتا کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ ہم زیادت کریں گے ماشاءاللہ اکتام نیچرل تھنڈی ہوا آ رہی ہے بہت ہی صورت موسم بھی ہے اور بہت تھنڈی ہوا آ رہی ہے بہت ہچا موسم ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ موسیقی یہ راستہ جو ہے یہ سیدھا اس راستے سے آئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ اس طرف دیالی مسادیہ رضی اللہ تعالی گھر ہے اور جو بانڈری لگی ہوئی ہے وہ قبرستان ہے آپ کو وہاں پہ کئی گاڑے دیکھ رہی ہوں گے جو لوگ زیادت کرنے کے لئے ہیں انشاءاللہ کہ ہم وہاں پہ بھی جائیں گے موسیقی 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 ایک طرف موسیقی 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 یہ بات ہے کہ جب نو بچے کی ملا دعویہ کرتے تھے لوگ جو وہ وہ بچوں کو پیجہ کر دیں کہ وہ وہ عربی وغیرہ کی حفاظت ہو پاتی تھی شہر کی بنیزبت اور آدھی بنیز آدھ جو ہے یہ ایک اچھا قبیلہ مانا جا تھا یہاں پہ عربی وغیرہ کی تعلیم بچوں کی طریقہ تو کھلاف کھلی فزاہ کھلا ماہول جو ہے وہ اچھا ملا کرتا تھا اس وجہ سے حضرت علی مسادی رضی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہاں پر آیا اور ہر سال دو سال میں پھر مکہ شہر اپنی والدہ سے ملاقات کرانے کے لئے جائے کر دی تو آپ جو ہے اس جگہ پہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپنہ اپنے گزارا اور اسی جگہ پر جو آگے ایک کون ہے اس کون کے پاس جو ہے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا اس کا اللہ پاک قرآن شریف میں ذکر یوں فرماتا ہے علم نشراحلہ کا صدر کہ کیا ایم اپنے آپ کے سینے کو چاکنا کیا تو حضرت جبن علیہ وسلم نے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاہ کر کے آپ کی دل مبارک کو نکال کر اس کو آبے زمین میں دھویا اور دھونے کے بعد دوبارہ آپ کے سینے میں دل کو رکھا اور ہاتھ پھیرا اور دل اس جگہ پہ روست ہو گیا اور یہ واقعہ جو آپ کے جو رضائی بھائی تھے انہوں نے دیکھا تو قبر آیا ہے حضرت احمد مسادھیہ پہ جا کے آرز کی کی اس طرح کیسے معملا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں دیکھا تو سینے پہ کچھ نہیں تھا وہ ایسی ہی تھے لیکن بس چہرے پہ تھوڑا غم کے آثار تھے پھر کچھ دن بعد ایک یہودی نے دیکھا جب وہ اس نے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے تو داری مسادہ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے باپ جو وہ حریس ہے تو اس یہودی نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا کیونکہ اس کے اندر جو وصف پائے جارہے ہیں وہ آخری نبی ہونے کی علامت پائے جارہے ہیں لیکن یہ تمہارا بیٹا ہے اس کے لئے اس نے آپ کو چھوڑ دیا اور اسی یہودی رائب نے کہا کہ یہ یتیم ہوتا تو میں اس کو ضرور قتل کر دیا ہوتا کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے اثر اثر ایسے آثار دکھرے مجھے ایسی مطلب پیشن کو یہاں نظر آ رہی ہیں جو آگے چل کے ہمارے دین کو بہت بڑا خطرہ ہوگا تو خیر الحمدللہ اللہ پاک کی حفاظت حفاظت فرمانے والی ہے اور اس وقت اللہ پاک نے حفاظت فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے یہ وادی بنی سعاد ہے حضرت علیمہ سعادیہ عبداللہ اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پر جو گھر ہوا کرتا تھا ابھی اس کے اس کی باقیت موجود ہیں یہاں پر اور یہاں پر بھی اور بھی کئی ایک لوگ جو ہے وہ زیادت کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں کچھ ملیشیا سے آئے ہوئے ہیں کچھ منگلہ دیش سے کچھ انڈیا سے اور ماشاء اللہ پر لوگ زیادت کرنے کے لئے آتے رہتے ہیں جنہوں نے تاریخ پڑھ رکھی ہے سن رکھی ہے تو وہ لوگ یہاں پر اس جگہ پر زیادت کرنے کے لئے آتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شق صدر کا معاملہ پر شایدہ اور یہ جو ہے وہ قبرستان ہے حضرت علیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی خاندان کے لوگ ہیں سب اس جگہ پر متفن ہیں اللہ پاکین پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو بہت ہی مبارک سرزمین ہے بہت مبارک مقدس مقام ہے یہ یہ حضرت علیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر وادی بنی سعاد الشہتہ میں یہ گھر واقع ہے اور یہ جگہ ہے جہاں پر شق صدر کا معاملہ پیش آیا تھا دو بہت شق صدر وہ تھا ایک بار اس جگہ پر اور ایک بار وہ آگے جو کونہ دکھ رہا ہے اس کونہ کے پاس اور اس کونہ سے یہ قبیلہ پانی پیا کرتا تھا قبیلہ بنی سعاد اور یہ مبارک وادی مبارک مقدس مقام ہے اللہ پاک آپ سب کو اس مبارک سرزمین کی بادہ حاضرین سے فرمائے آمین حایی رضی اللہ ہم یہ زیادہ کر چکے ہیں لہما کی ہماری زہرت ہو چکی ہے باعتی بنی ساتھ کی اب انشاءاللہ ہم نکلیں گے تائف کے لئے اور تائف میں جاکے بھی جو زیارت وغرہ رہے انشاءاللہ کریں گے اور وہ مسجد کی زیادہ کریں گے جب یہ بھی صداعیٰ نے آرام فرمایا تھا تبلیغ کے وقت میں جب لوگوں نے پتھر مارا تھا آپ صلاح نے بیٹھے تھے اب ایک مسجد بنیس ایک کو ہے کو کے دردے گا نہیں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر میں ٹیکہ لگایا تھا تو آپ پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کی بھی زیادہ کریں گے اور مسجد علیہ وسلم اس کی بھی زیادہ کریں گے جو بھی رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو زیادہ کریں گے الحمدللہ بھی ہم طائف کے مبارک شہر میں آ چکے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ کافی ظاہرین جو اس جگہ پر موجود ہیں اس دیوار کی پیچھے سے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی مزار ہے اور جسے کہ آپ گیٹ پر دیکھ بھی رہیں باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ یہ حضور کے چچا زیادہ بھائی تھے اور آپ کا مزار بھی یہی پر ہے اور ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ زیادہ کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو بھی اس مبارک جگہ کی حضرت نصیب فرمائے آمین یا رب السلام علیکم یا سیدی یا آقائی یا مولا یہ جو ہے دیوار کی اس پار جو ہے وہ صحابہ کرام کی مزار ہے اس میں حضور کے چچا حضور کے چچا زیادہ بھائی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ بھی مطفل مفسرین قرآن یہ دوار ہے یہ دوار اور یہ آپ کے نام سے گیٹ بھی بنا ہوا ہے باب عبداللہ بن العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ طائف کی سرزمین ہے ماشاءاللہ اور یہ وہ خبرستان ہے مقبرا یہ جبلہ بی زبیدہ ہے اور جبلہ بی زبیدہ کے دامن میں یہ مسجد کوع واقع ہے یہ مسجد کوع ہے جب آپ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دینی تبلیغ کے لئے تشریف لائے اور آپ کو تکلیفیں دی گئے پتھر وغیرہ مارے گیا پر تو آپ نے جو ہے وہ اس جگہ پر بیٹھ کر آرام فرمایا اور اسی مناسبت سے اس مسجد کا نام مسجد کوع رکھا گیا ہے یعنی ٹیک لاکر بیٹھنے کی جگہ اور یہ برا طائف شہر ہے اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ وسلم یہی مسجد کو جس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کی وجہ سے درد کی وجہ سے آرام فرمایا تھا اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک جگہ کی بعد اب حاضر نصیح فرمائے آمین یا رب العالمین